احمدکا یا ارحم الراحمین الى یوم الدین مقلقان اللہ تعالیٰ فی کتابی المجید والفرقان الہمید فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل انکنتم تحبون اللہ یغفل لکم زروبکم و یدفلکم صدق اللہ العظیم ساری تاریف اللہ رب العزت کی کے لیے جو تنہا ساری کائنات کا مالک حقیقی پالنہار اور پروردگار ہے لاکو درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بے پایا محنتوں و مشقتوں سے دین اسلام ہم تک پہچا ہے الحمدللہ مسلمان ہیں حاضرین اکرام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر بجاناتا ہوں ان ساری نعمتوں پر جو رات و تین وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے سب سے عظیم نعمت دین اسلام کی نعمت ہے سب سے عظیم نعمت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کا صحیح شعور اور فہم عطا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرمایا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کی آخری ساس تک یہ نعمتیں ہمیں محصر آتی رہیں اور اس کا ہم خوالی اور عمل شکر بجاناتے رہیں حاضرین اکرام ماہ ربی الاول کے مہینے میں ہم گزر رہے ہیں اور یہ بابرکت مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا مہینہ ہے ماہ ربی الاول کے اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سارے مضامین ہم سنتے رہتے ہیں خطبات جمعہ ہمارے درمیان میں بیان ہوتے رہتے ہیں بہت سارے دینی اجتماعات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں حاضرین اکرام اس بابرکت مہینے کے اندر ذورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ نے وہ لبی جس نے ساری انسانیت کے تحتر اپنی زندگی کی آخری ساس تک انسانیت تو دوزہ کی آگ سے بچانے کی تحتر اپنا پھول پشینہ ہے کیا نبوہ سنے کر کے بھی سار تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زباد پر اگر کوئی الفاظ تھے تو وہ امتی اور امتی کے الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سار کے آخری لمحات ہیں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں اور اتارتے رہتے ہیں قرب کی حالت ہے ایسے موقع پر بھی اگر کوئی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباد پر دے تو امتی کے الفاظ تھے کبھی آپ نے کہا کہ نماز کے تعلق سے آپ نے تلحیم کی کبھی آپ نے امت کے تعلق سے اکرمندی کا اظہار کیا ایک دو نئی پرانے حقیم کے اندر تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد کرمائی اے نبی اگر یہ نہیں مانتے تھے کیوں آپ اپنی جان کو حلاقت میں داؤتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا یہ انسانیت دوزف کی گڑے کی طرف پڑ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے بچاتے جاتے تھے حضرات اکرام دنیا میں انسان محبت کرتا ہے اپنی باپ سے اپنی اولاد سے اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے لیکن آپ اگر ان محبتوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں یہ ساری محبتیں مفاد پر منحصر ہیں باپ اگر بیٹے کی خدمت نہ کریں باپ اگر بیٹے کی براست کے اندر حق نہ دیں بیٹا اور باپ کی خدمت نہ کریں نیا بیوی کے درمیان میں محبت کے ایک دوسرے کے حقوق حضا نہ کریں بھائی بھائی کا حق حضا نہ کریں تو آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے نہ صرف محبتیں ختم ہوتی ہیں رشتہ داریاں ختم ہوئیاتی ہیں بھائیوں کے درمیان میں عدالتوں کیسز چلتے ہیں بڑھاپے کے اندر اپنے ماباد کو گھروں سے باہر نکال دیتی ہیں جہاں مفاد پر زبنہ کی وہاں رشتے اور ناتے ختم ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعت ارشاد فرمائی حتیٰ نہ یکونو حتیٰ احبہ الیکم من والدہی ووندہی ونناسی اجمعین خدا کی خصم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے باپوں سے اپنی اولاد سے اور سارے انسانوں سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانیت کے خاطر آپ خون میں لہو لہان ہوئے شعب ابی طالب کے اندر تین سال تک گھوکے اور پیاسے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچالی کے خاطر آپ کے دندارے مبارک شہی تین سال تک شعب ابی طالب کے اندر آپ اور صحابہ اکرام صعوبتیں برداخت کرتے رہے آپ کی طرف یہی تھی کہ یہ انسانیت دوزف کی آگ سے بچائے دوسرا ہی حکم سور مددسر کے آیات لازل ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے اس امت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کوششیں نہیں کی پھر آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا کیا وقام دوسرے قلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد کرمائی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے اس کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے محبت ہے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت لکھا کیا مقام حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو ایک لمحے کے بعد حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں حاضرین اقراب عشق رسول کے عنوان پر بڑی بڑی تطریریں ہم کر لیں عشق رسول کے نام پر ہم بڑے بڑے جنسے اور چلوس نکال لیں لیکن جب حیال السلام اور حیال الفلا کے آواز بلند ہو اور اس موقع پر ہم عزان کے آواز پر لبیک نہ کہیں اس وقت ہم لمازوں کیلئے لبکے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لماز میری آنکھوں کی ٹھنڈ اٹھے جو جوانو ذرا غور تو کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوی اور اس کے بعد ہمارا یہ عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حصہ عمل کے نتیجے میں خوش ہوں گے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی عشق رسول کیوں کہ اوپر تو دعوی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تخاضہ ہے وہ اگر قرآنہ ہو تو پیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی بتائیے آج نوجوالی کی کیا صورتحال ہے شادی بیا کے موقع پر کتنے غیر اسلامی رسولت ہم مناہ کرتے رہتے ہیں نبي اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا تو دور کی بیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھوڑتے ہیں بلکہ اس سے بغاوت کرتے ہیں سب سے بڑی سنت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے سنت خدم پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغان کو انسانیت تک پہنچائے لکی آخری ساز تک جتو جہد اور کوششیں کی حاضرین اکرام آج سنت کے اوپر اگر ہم غور کریں کتنے مسلمان ہیں جو دعوت و تبلیغ کی کاموں میں مصروف عمل ہے جبکہ قرآن حکیم واضح طور پر ہمیں حکم دیتا ہے قرآن حکیم ہم سے مقاتب ہے وَقَذَانِكَ جَا عَلَّاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَّلِي تُقْلِنُ شُوَادَانِ النَّاسِ لوگوں اٹھو انسانیت بڑی تیزی کے ساتھ گمرہی کی طرف پڑھ رہی ہے اس ملک ہندوستان کی صورتحال ہر روز ہم اغبرات کے ذریعے سے باقصاب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں آج مسلمان بڑا بے چین اور بڑا پریشان ہیں وفظ جائدات کے اندر حکومت اپنا منصوبہ استعمال کرنا چاہتی ہے تلاقِ سلاسا کے اوپر حکومت میں بیان آیت کر دیا ہے آپ کے مساجد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں نو جوانوں کو بلا قصور زیلوں کی سلاقوں کے پیچھے ڈھالا جا رہا ہے مولانا کلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کو زیلوں کی سلاقوں کے پیچھے ڈھال دیا گیا ہے حضرات یہ وقت آئے گا آزمائش آئیں گی کم مربستہ ہونا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کی اگر تم جدہ رہے نہیں کرو گے آزمائش ضرور آئیں صاحب اکرام کو آزمائش آئیں آنیا اکرام کو آزمائش آئیں ہم صرف اس مسجد مدینہ کے اندر دن میں پاس مرتبہ نماز ادا کر لیں ہم دینی اجتماعات میں شریک ہوتے رہے رمضان و عبارت میں ہم روزے رکھ لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے رہے خدا کی خصم ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت انقراضی طور پر ہماری ذاتی زندگی کے اندر اختیار کر لیں ہم اجتماعی طور پر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اپنے تعلقات ہماری بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس مسجد میں ہمارے مسلیوں کے ساتھ اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے وطریفے کے مطابق نہ دھن جائیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید میں گسطاقی ہو مروٹلے کے اندر یقیناً احتجاز ہم بناتے ہیں چینہ کے اندر کوئی گسطاقی کرے ہم خاموش نہیں بیٹھتے ہندوستان کے اندر گاہے بگاہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید میں گسطاقی ہوتی ہے ہم یقیناً احتجاز کرتے ہیں یقیناً یہ احتجاز ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضی ہے ہم خاموشی احتجاز نہیں کریں گے ہم احتیاط کریں گے ہم راستوں پہ را جائیں گے لیکن یاد رب کو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں صحابہ اکرام کی زندگی ہے ہمارے صاحب میں جنگ سبود کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حضرت عبو بکر ستیق رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر کا سارا اساسہ نہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اٹھان دیا ایک صحابی کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا حضور پیش کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دو وقت کے لئے چولا نہیں سنگتا راہ خلاوے دینے کے لئے ایک روپیا اور ایک درہم میرے گھر میں نہیں تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ کا فرمان کان میں آیا اور رات بھر آپ محنت اور مزدوری کرتے ہیں محنت کے عوض میں جو خجوریں مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لاکر کے پیش کرتے ہیں یہ تھا روپی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضی قرآن حکیم کے آیتیں نازل ہوئی لَمْ تَنَا لَلْبِرَا حَتَّا تُنْفِقُ بِمَّا تُحِبُونَ تو صاحبِ اکرام کا قدار ہمارے صاحب ہیں بھائیو حضرتِ تَنَا رضی اللہ علیہ وسلم روپتے ہیں اور آکر کے عقص کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ جس کے اندر چھے سو خجور کے درخت ہے میرے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں راہِ خدا ملا کر کے خرص نہ کروں حضرتِ تَنَا رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنیا حضرتِ عبی وقاص رضی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان نہیں آئی وہ دھوپے بیٹھی رہی اور حضرتِ وقاص سے کہتی ہے تُو دین سے پھر جا اگر تُو دین سے نہیں پھرا تو میں دھوپے بیٹھو رہیں گی اور طلب طلب کر کے میں اپنی جان دے دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جب دل میں بہن گئی حضرتِ وقاص نے کہا میری ماں اللہ تبارک تعالیٰ تیرے جسم ایک نہیں سکتا جانے رہتا رہے اور ہر جان اسی طریقے سے تبق کر کے نکلتی رہی بیخاص کو منظور ہے لیکن وہ دین سے نہیں پھرے گا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نشاور کرنے والے صاحب اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی حکم نبی آجاتا سن لیتے پونی طور پر لفق کر کے اس کے اوپر عمل کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں آپ کی نظر ایک صحابی پر پڑی آپ نے کہا کہ اجلس بیٹھ جاؤ ایک صحابی ابھی گھر سے نکلے راستے میں تھے جب آباز ان کے کان میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ راستے ہی کے اندر ویٹھ گئے اور وہی پر انہیں نے خضبہ سنا اور وہی پر انہیں نے نماز نہ کی صحابہ نے عرض کیا کہ کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی اور کے تعالیٰ سے کہا تھا وہ مسجد میں تھے اور کھڑے ہوئے تھے وہ نے کہا کہ خدا کی خصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر کے نہیں کہا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ میں نے یہ انفات سنے اگر میں نہیں بیٹھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمایلی کے جرم میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس میں پکڑا جاتا آئیو کتنے احکامات کتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی کتنی احادیث رات و دن ہم سنتے رہتے ہیں اور آج ہماری صورتحال کیا ہے ہمارے معاملات ہمارے لیندر ہمارے کاروبار بندوں کے ساتھ ہمارے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ذرا ہم خویرے اور غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کے مطابق خدا کی خصم ہندوستان کے پندرہ پروہ مسلمانہ اگر اس کے اپر عمل کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محفت کے تخاذے پورے کرتے اللہ و دن مارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے وَقَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّا اسْتَخَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَا اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان رہوگے اس سے اوپر ثابت خدم کر جاؤگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفت اور اس سے تم تخاذے پورے کروگے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دہانوں کو کھولے گا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وہ اسے ہی مدد کرے گا جیسے تین سو تیرہ صحابہ کی بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائی ہے وہ اسے ہی مدد کرے گا آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کا وہ یہ بہان تھا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریشتوں کے ذریعے سے مدد کی تدائی کی خسم بھائیوں میں اور آپ اپنی سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سوپر طور طاقت اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چھے مہینوں سے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کہیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے ہاتھ میں کسی کے پتھر ہے کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے دھوکے اور تیاسے ہیں اور ایک سوپر طور طاقت کا محابلہ پچھلے چھے مہینوں سے کر رہے ہیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بریفتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما رہا ہے حاضرین اکرام یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اور آپ کے لیے اس ملکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے اے کرٹلے میں رہنے والے مسلمانوں اٹھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے تخاذوں کو پورا کرو یہ مسجد مدینہ جس طریقے سے آج نمازِ جمعہ کے وقت پر بھری نہیں ہے خدا کی خسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت سچی ہے نمازِ اثر میں بھی ہے مسجد اسی طریقے سے بھری رہنی چاہیے نمازِ فضل میں بھی ہے مسجد اسی طریقے سے بھری رہنی چاہیے جب ہی جا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تخاذہ دور ہوگا ہا یہ وقت کافی ہو گیا ہے میں بڑے معذرت شاہوں پہنچنے میں دیر ہو گی ہے غرض یہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں ایک ایک سنت کو اٹھائیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے اور سب سے بڑی سنت دعوت تبلیغ کی سنت مسلمانوں کے درمیان میں اصلاح کا کام اور اللہ کا پیغام برادرہ وطن کے درمیان میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے حدمتِ خلق کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے حسنِ اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچائیے اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل مینہ انہیں کلتا سمیع علیم وطبانہ انہیں کلتا تباہ ورحیم رب خیر ورحمان تخیر ورحمی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ